تو ویورز اس کا پنچ بہت زیادہ ہے بہت ہی قوالیٹی ہے اب میں آپ کو کیا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سپیکروں کی وائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں نے یہ اتار لی ہیں یہ میں ادھر رکھ دیا ایمپلی فائر کو ٹھیک ہے تو ایمپلی فائر کو رکھنے کے بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک راڈ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس لیے کہ جو بھی میں ایمپلی فائر چیک کرتا ہوں اس کے اوپر پورا دباؤ ڈال کر پورا لوڈ ڈال کر چ کیسے گئی ہمارا ایمپلی فائر کتنا گرم ہوتا ہے کیتنا لوڈ ڈال کر پورا Cortair اور کتنا لوڈ نہیں اٹھاتا تھا یہ پانچ سو وائٹ کا ہے ٹھیک ہے پانچ سو وائٹ نہیں ان کی اکیسے وارڈ کا ہے یہ ہماری سپیکروں نے کی سپیک وائٹس ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں ایک لگا دیتا ہوں ادھر دوسری جو دیال comprس ہے وہ لگا دیتا ہوں ادھر رکھا دینے کے بعد جبρίہ میں اس کا ویال فائلیم جب آپ کروں گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا راڑ جو ہے وہ کتنا چلتا ہے لوڈ اٹھاتا ہے اور ہمارے ٹرانسویٹر گرم بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ لائف پروف آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ خود حیران ہو جائیں گے یار اس کی اتنی پاور کے ہمارا یہ جو راڑ ہے یہ اس نے چلا دیا یہ کچیس وولڈ یا پینتیس وولڈ والی ایمپلی فائر ٹیپ نہیں ہے یہ سنگل باڑا مولڈ والی ایمپلی فائر ٹیپ ہے تو بہت ہی کمال کا يار یہ ایمپلی فائر ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں سپیکروں کی وائر کے میں نے اوپر لگایا ہے یہ دیکھیں سپیکروں کی وائرز کے اوپر میں نے یہ دیکھیں راڑ لگایا ہے ابھی دیکھیں وولیم بند کروں کا تو دیکھیں راڑ بند ہوگیا یہ Gravity ہمارا راڑ بند ہوگیا اب ایسے ہی میں والیم کو ف لل کروں کا ہمارا ویسے ہی راڑ واپس mist کے مطابق یہ ہے یہ بوب لنگ کرے گا ٹھیک ہے یہ پورا ہمارا کام کر رہا ہے یہ دیکھیں اور ہمارے ٹرانسٹر جو ہیں یہ دیکھیں بلکل تھنڈے ہیں بلکل تھنڈے ہیں اس طرح کا آپ نے اگر ایمپلی فائر تیار کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جکے کہ کس طریقے سے آپ نے اس ایمپلی فائر کو تیار کرنا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چوک والی ٹیپ ہے اس کی وائرنگ کرنے کا بھی پورا طریقہ کار بتائیں گے اور کس طریقے سے اس کی طاقت بڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ کو آج طریقہ کار پورا بتائیں گے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کی موائل سکریننگ کے اوپر آتا ہے اور آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی ملتا رہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویورز یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک خالی باکس ہے ٹھیک ہے باڈی ہے کیسنگ ہے جس میں آرڑی میں نے پہلے بیس اور ٹریبل کا بورڈ بھی فٹنگ کر لیا ہے اور اس کے اندر ایم پی تھری مڈیول جو ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر فٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ویورز اس کے اندر میں نے لگانا کیا کیا آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارا ای آوٹ پورٹ ٹرانس فارمر چوک جس کو بولتے ہیں بڑا چوک یہ ہم نے ایدھر فٹنگ کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ایلی چواریس چالیس کا بورڈ ہے جس کے اندر میں نے ایک چوالیس سارس آئی سی لگایا ہے اور اس کے اندر کمپونٹس لگائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے جس طریقے سے میں تیار کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ کو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کس طریقے سے آپ نے چوالیس سارس بورڈ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لگا دیں گے ہم ادھر اور یہ ہے ہمارا چھوٹا سنچوک جو کہ پانچ وائر والا ہوتا ہے اس کو ہم لگا دیں گے ادھر ادھر لگا دینے کے بعد ایک ہے ہمارے پاس یہ کیپسٹر اور یہ کیپسٹر کی ویلیو ہے تریسٹر وولڈ دس ہزار یو ایف یہ ہم نے اس بیٹری والے کرنڈ کے اوپر لگا دینا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹریکٹر کا جنریٹر بغیرہ ہوتا ہے اس سے ہماری جو ہے کرنڈ کی جو ہے پاورفول طاقت اچھے طریقے سے ملتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایک گھٹکا رلے اور یہ اس کے اندر ہم لگائیں گے یہ اس لیے لگائیں گے تاکہ ہماری وائرز جو ہے الٹی بھی لگ جے تو ہماری وائرز اور ہمارا جو ہے پورا ایمپلی فائر خراب نہ ہو جلے نہ سڑے نہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لگا دیں گے ادھر اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے پاس ٹرانسسٹر ہیں جو کہ میں نے ہیٹ سنگوں کے انگر اوپر لگا دیئے ہیں اچھے طریقے سے فٹنگ کر دیئے ہیں تو یہ چار ٹرانسسٹر میں نے اس کے اوپر لگائے ہیں ٹھیک ہے اور چاروں ٹرانسسٹروں کی ایک جان کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بیس کے ساتھ ایمیٹر کنیکٹ کر دیا ہے اور کلیکٹر کے ساتھ کلیکٹر کنیکٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر ڈی تین سو تیرہ ڈال انٹر ٹرانسسٹر لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے دو ہیٹ سنگ مکمل تیار کر لیے ہیں اس کو ہم کر لیں گے اس در ادھر فٹنگ ایک ہم نے ادھر فٹنگ کر لینا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے کر لینا ہے ادھر فٹنگ تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں ایک میں نے اس کے اندر کولنگ فین بھی ایڈ کرنا ہے یہ اس لیے کریں گے تاکہ اس کو جتنا دیر مرضی چلائیں ہمارا ایمپری بھار بلکل تھنڈا رہے ویسے اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسٹمر کی ڈمانڈ کے اوپر میں اس کو فین بھی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم لگا دیں گے ادھر تو ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس طرح اس کی فٹنگ کر دی کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو فٹنگ کر دینے کے بعد اس کی وائڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے میں آپ کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا ویڈیو کو اپنے سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کا پتہ لگ ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے لگا لی ہے اس کو ٹھیک ہے اب اور ایک ہمارے ادھر ہے ڈیو ای میں مدی اب یہ جو سینٹر والی ہے ہے اس کو بھی آپ نے لگا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے ریڈ سینٹ سے ایک آپ نے لگا دینی ہے ایک اشاریہ پانچ کے اور ایک آپ نے لگا دینی ہے سو ام جو کہ میں نے آرڑی نیچے پہلے لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے لگا دی ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایمیٹر کے اوپر لگا دی اور ایمیٹر جو ہے آپ نے ادھر لگا دینی ہے سیم to same ادر ٹھیک ہے تو یہ میں لگا دیتا ہوں ادر ٹھیک ہے یہ یہ سب سے پہلے آپ نے لگا دنی ہیں ادر تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کے اوپر ایمیٹر کے اوپر لگا دیئے تو یہ ایک ہماری ایمیٹر لگی ہے جس طریقے سے ہم نے یہ ایمیٹر لگائی ہے نا جس طریقے سے ہم نے یہ ایمیٹر لگائی ہے اسی طرح ہم اس ٹرانسسٹر کی ایمیٹر جو ہے یہاں سے وائر لیتے ہیں کہ یہاں تک لگا دیتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ بھی ہمارا ایمیٹر جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ادھر ٹرانسفارمر کے اوپر لگ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پوزیٹیف ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیف وائر ہے جو ہمارا مین کرنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں لگا دیتا ہوں ادھر یہ لگی ہے ادھر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوزیٹیف یہاں سے آ رہا ہے تو جب ہماری ریلے پروٹیکشن ہمارا اون ہو جائے گا تو ہمارا آؤٹ یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے بارہ مولٹیج پلس جو ہے بارہ مولٹیج ہمارا یہاں سے آؤٹ ہوگا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک وائر اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب میں یہاں سے ایک وائر لگا لیتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے یہ ایک وائر لگی ہماری تو اب ہم نے اس کو کان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹرانسسٹر ہے اس کے کلیکٹر کی اوپر آپ نے یہ برا جو ہے وائر لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ میں وائر ہے اچھے طریقے سے لگا لیتا ہوں تو ویورز یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کا جو پوزیٹیف ہے کلیکٹر کی اوپر میں نے یہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا یہ جو سیکشن ہے یہ ایک وائٹ جو ہے ٹرانسفرمر کی چھوٹی یہ بھی ہم ادھر ٹرانسسٹر کی بیس کی اوپر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کی اوپر لگا دی ہے تو اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا ہیٹسنگ کی مکمل وائرنگ ہو چکی ہے تو اب اور کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس اور پوزیٹیو وائٹ ہے تو کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں یہاں پہ پوزیٹیو پہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے پوزیٹیو پہ لگا لیا ہے اب یہاں سے پوزیٹیو لگا کر میں کیا کروں گا کہ یہ باری بھی وائر سیدھی ان ٹرانسسٹر کے کلیکٹر کی اوپر لگا دوں گا تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے کلیکٹر کے ساتھ لگا دیا ہے تو اب یہ ہماری ایک وائر بریتی ہے یہ باری ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اس کو بھی ہم اس کے پیس کی اوپر لگا دیں گے اس کے اوپر ہم اس کی بیس کے اوپر یہ ایسے ہی لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں جلدی سے اس کو لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویورز یہ بھی میں نے law دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے لگا دیا ہے ahora senate آپ نے جسٹ کرنا کیا کہ ہمارے ان ٹرانسسٹرو کی مکمل why riding اچھے طریقے سے ہو چکی ہے تو اب آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک میرے پاس یہ ہے اور ایک ورائل ہے اس کو کیا کریں گے یہ کسی کو بھی یعنی کہ لگا کر اس کو آپ نے ارث لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں تو گیورز ارث جو ہے وہ میں نے لگا لیا ہے اب میں ایک وائر ہورڈ لگاؤں گا یہاں سے نیگٹیف پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیگٹیف پہ لگا دیا ہے اب یہ نیگٹیف سیدھا ہم لگائیں گے ان ٹرانس فارمر کے سینٹر میں یہاں ہمارا گراؤنڈ ہے یہاں ہمارے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب جسٹ کرنا کیا ہے اب اب آپ نے یہاں سے گرام لینی ہے اور جہاں سے نیگٹیف پوزٹیف لے کے سیدھا آپ نے اس بیس اور ٹرابل کے بورڈ کو دینا ہے ٹھیک ہے تو سب کو انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارا یہ ہمارا ہمارا آپ سیکشن بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کپسٹر کو کرنٹ آپ نے کہاں سے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کے ساتھ آپ لگا دی ہے اب جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پوزٹیف آ رہے ہیں صرف ہمارے دو پوزٹیف ان دو ٹرانسسٹروں کے ہی جا رہے ہیں یہاں سے اب ہم ایک وائر لیں گے اور یہاں ہم اس گرام کو بھی پوزٹیف دیں گے اب کرنا کیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے وائرنگ سارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جسٹ ہم نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک ہم نے وائر لینی ہے یہاں سے گراؤنڈ ایک اور ٹھیک ہے تو گراؤنڈ لگا کے آپ نے یہ گراؤنڈ میں نے لگا لی اور یہ گراؤنڈ ہماری سیدھا رلے کو جائے گی تو اب ہمارے رلے کو گراؤنڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل چکا ہے ٹھیک ہے تو اب جسٹ ہم نے کرنا کیا ہے سپیکروں کی وائر سب لگانی ہے بس یا ایم پی تری کو ہم نے نیگٹیف پوزٹیف والٹیج دینے ہیں تو اب ہم سپیکروں کی وائر سب جو ہے وہ کہاں لگائیں گے اور گراؤنڈ ہم نے کہاں لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں گراؤنڈ یہ دیکھیں یہ دو وائرز ہیں ہماری یہ دو وائرز میں نے اس لیے لگائی ہیں تاکہ ہم کو اس بیٹری کا کرنڈ جو ہے اچھے طریقے سے پورا پاور فل ملے ٹھیک ہے تو اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ ہم لگائیں گے ادھر تو یہ گراؤنڈ سیدھا اپنے ٹرانس فارمر کی سینٹر والی جو وائر ہوتی ہے لپس ہوتا ہے آپ میں اس کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اچھے طریقے سے لگا دی ہے اب آپ نے سپیکر کی وائرز لگانی ہے تو اب سپیکر کی وائر جو ہیں ان ٹرانس سیٹروں کے ایمیٹر کے اوپر ہی آپ لگا سکتے ہیں چاہے آپ سیدھی ادھر لگا دیں چاہے آپ ادھر ٹرانس فارمر کے اوپر لگا دیں جہاں کئی بھی برزی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں سپیکروں کی جلدی سے وائر لگا لیتا ہوں اب ہم نے سپیکروں کی وائرز بھی اچھے طریقے سے لگا دی ہیں اب ہم جسٹ کریں گے کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایمپی تری کا گریپ ہے ٹھیک ہے تو اب جلدی سے ہم اس کو بھی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر اٹھتر پانچ میں نے لگا رکھا ہے آرڈی پہلے سے ٹھیک ہے تو میں اس کو ادھر لگا لیتا ہوں اٹھتر پانچ کے اوپر یہ دیکھیں اب میں نے اس کا ایمپی تری کا گریپ جو ہے وہ بھی لگا دیا ہے اب سپیکروں والا گریپ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے وہ کدھر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ تین وائر ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ ایمپی تری کے گریپ کی تین وائر ہیں اور سینٹر والی جو ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے گراؤنڈ اور جو دوسری ہیں لیفٹ رائٹ وہ آپ نے ادھر ایسے ہی لگا دینی ہے تو ویورز یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہمارا رہ گیا ہے یہ فائن یہ آپ نے کہاں لگانا ہے اور یہ اکثر بات ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈریکٹری والٹیج جہاں آتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں آپ نے فائن کی وائر لگانی ہے اگر گراؤنڈ یا پوسٹیو الٹا سیدھا دے دو گے تو وہ آپ کے فائن کی آواز آئے گی ایمپلیفائر کے اندر تو جسٹ ہم جہاں سے لگا دیتے ہیں جہاں لگا دیتے ہیں اور وائر جو ہے جہاں کیپسٹر کے اوپر آپ اس کی وائر لگا سکتے ہیں میں بھی ادھر ہی لگا دیتے ہیں اب ہم اس کی کریں گے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کیس طریقے سے کرنی ہے یہ وائر ہم نے ایک کوسٹیو دے دیتے ہیں اور یہ وائر میں نے ڈبل اس لیے نکالی ہیں تاکہ ہمارے ایمپلیفائر کو پورا کرنڈ ملے تو یہ جو دو بلیک والی ہیں یہ ہماری گراؤنڈ ہیں اور یہ جو دو ہیں یہ ہماری ہیں سپیکرو والی آؤٹ اب ہم اس کو آپ کو کرواتے ہیں جلدی سے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ سے پہلے آپ نے اس کے وائلٹیج دے دنے وائلٹیج دینے کے بعد آپ نے پہلے اٹھتر پانچ کے وائلٹیج چیک کرنے ہیں کہ ہمارے وائلٹیج پورے بن رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ گریپ لگانے ہیں اگر آپ پہلے ہی لگا دو گے تو آپ کا اٹھتر پانچ ہوا تو یہ آپ کا مدول فور سے جلد جائے گا خراب ہو جائے گا تو اب ہم اس کی جلدی سے کرواتے ہیں آپ کو ٹیسٹنگ تو ریورز یہ دیکھیں اب ہمارا ایمپلی فیر بلکل ٹیسٹنگ کے لیے ریڈی ہے تو اس کی میں نے جو ہے نا یو ایس بی لگا کر ٹیسٹنگ کی ہے اس کی آواز میں تھوڑا سا ایک کچرہ آ رہا تھا یعنی کہ کچر کچر کر کے اس کی آواز آ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے سو وائلٹیج ایک سو تین کا پی ایف ہے تو یہ اپنے کہاں لگانا ہے یہ آپ نے یہ دیکھیں یہاں ہمارا سگنل انپورٹ ہے یہاں آپ نے ایک وائر جہاں کنیکٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ میں کر دیتا ہوں اور ایک وائر آپ نے گراؤنڈ کے ساتھ یہ کنیکٹ کر دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری جو ہے ایمپلی فیر کی کوالیٹی اور مزید بڑھ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ میں لگا دیتا ہوں اس کو لگا دیا میں تو اب ہماری ایمپلی فیر بلکل ٹیسٹنگ کے لیے ریڈی ہے بہت ہی کمال کا پنچ ہے اس مائک میں اچھے طریقے سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی آپ جب اس کو لائیو سنوں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا تو ویورز اس کا پنچ بہت زیادہ ہے بہت ہی کوالیٹی ہے اب میں آپ کو کیا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سپیکروں کی وائرز ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہ اتار لی ہیں یہ میں ادھر رکھ دی ہے ایمپلی فیر کو ٹھیک ہے تو ایمپلی فیر کو رکھنے کے بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک راڈ ہے یہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس لیے کہ جو بھی میں امپلی فیر چیک کرتا ہوں اس کے اوپر پورا دباؤ ڈال کر پورا لوڈ ڈال کر چیک کرتا ہوں کہ ہمارا امپلی فائر کتنا گرم ہوتا ہے کتنا لوڈ اٹھاتا ہے اور کتنا لوڈ نہیں اٹھاتا ہے یہ پانچ سو وائرز کا ٹھیک ہے یہ ہماری سپیکروں کی وائرز ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں ایک لگا دیتا ہوں ادھر اور دوسری جو وائلس ہے وہ لگا دیتا ہوں ادھر تو ادھر لگا دینے کے بعد جب میں اس کی والیوم جو ہے اس کا والیوم جب آپ کروں گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا رار جو ہے وہ کتنا چلتا ہے لوڈ اٹھاتا ہے اور ہمارے ٹرانسیٹر گرم بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ لائف پروف آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ خود حیران ہو جائیں گے یار اس کی اتنی پاور کے ہمارا یہ جو رار ہے یہ اس نے چلا دیا یہ کوئی پچیس وولٹ یا پینتیس وولٹ والی ایمپلی فائر ٹیپ نہیں ہے یہ سنگل بارہ مولٹ والی ایمپلی فائر ٹیپ ہے اب میں نے اس کو ادھر کر دیا اب میں سپیکروں کی جو یہ دیکھیں یہ ہمارا والیوم ہے اس کو میں جب ہی پلے کروں گا ایسے تو یہ دیکھیں یہ میں نے والیوم کو چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گریپ جو ہے رار جو ہے ہمارا چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ رار ہمارا چل رہا ہے یہ دیکھیں پورا رار چل رہا ہے بہت ہی کمال کا ہے پورا رار چل رہا ہے یہ چیک کریں یار کمال کا ایمپلی فائر ہے اس کا بہت ہی طاقت ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی کمال کا ایمپلی فائر اور ہمارا ایمپلی فائر ٹھنڈا یہ دیکھیں بلکل میں نے اس کے ہیٹ سنگوں کے اوپر یہ دیکھیں ٹرانسٹروں کے اوپر ہاتھ رکھیوں میں کوئی گرم نہیں ہو رہا اور ہمارا یہ دیکھیں راڑ چل رہا ہے بہت ہی کمال کا ایمپلی فائر ہے اس کی طاقت کس طریقے سے میں نے بڑھائی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یعنی کہ تو ویورز آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ایمپلی فائر کے اوپر ایک پانچ سو وارڈ کا چار اوم کا یہ کرسکے اور یہ دیکھیں ٹرانسٹروں کے اوپ رکھ لیا جانگ زیادہ میرے ہیں بھر سکر ہمارے اوپر ہی سے ہماملہ بڑھا ہے اوپر فائر قسم اوپ رکھ لیا کرسکت میں وپوں کرسکت میں کرسکت میں بڑھا ہے کیونکس بڑھا ہے اس کی گزوج آہ کے لیے اس کچھ Mans Unions جو بڑھا ہے اس کی کیونکس چینجن کی اوپر ہی فائر ہے اور کچھ بہت زیادہ اس کے اوپر میند یعنی کہ میں نے اس کے اوپر کیا ہے جس طریقے سے ہمارا یہ دیکھیں ابھی تک رار tellement جاراً یہ دوبارا چکھ کریں بہت ش interactive Carbon ابھی یہ دیکھیں والیم بند کروں کا تو ہمارا یہ دیکھیں راڈ بند ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا راڈ بند ہو گیا اگر ایسے ہی میں والیم کو فل کروں کا ہمارا ویسے ہی راڈ واپس میوزک کے مطابق یہ ہے یہ بابلنگ کرے گا ٹھیک ہے تو ویورز آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے اس ایمپلی فائر کو اچھے طریقے سے بنانا ہے یہ میں نے ایمپلی فائر جو ہے دو بنائے ہیں آرڈر پر تیار کی ہیں یہ ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے میں نے تیار کیا ہے اور ایک ایمپلی فائر ہے یہ بھلا ٹھیک ہے ایک ایمپلی فائر یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھوں یہ سیم ٹو سیم ایک ہی چیز ہیں اور یہ آپ کو بتا دوں یہ کہاں جانے ہیں یہ مکمل دو ایمپلی فائر لارکانہ شہر میں سندھ میں جانے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احسان علی ہیں یہ ان کے لیے میں نے دو ایمپلی فائر تیار کی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی بھائی کو اس طرح کے دو مکمل ایمپلی فائر یا ایک مکمل سیٹ بھی چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کنٹینیو کر سکتا ہے تو آج کے لئے اتنے کاوی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات